اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علید اللہ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سے نیٹی ٹو امید ہے آپ سب لوگ خریش سے ہوں گے ابھی ہماری حکومت پاکستان نے ایجوکیشن پر ایک نئی پالیسی لائے ہیں اور وہ پالیسی بسیکلی ایجوکیشن یا ٹیچرز کے لیے ہونی چاہیے یا سٹوڈنٹس کے لیے ہونی چاہیے یہ تو آپ ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ہی اندازہ لگا سکتے ہیں یا وہ بل پڑھیں یا آرٹیکل پڑھیں کہ ہمیں بسیکلی پاکستان بننے کے بعد تعلیم و تربیت پر فوکس کرنے کے بجائے ہم نے صرف ایجوکیشن پر فوکس کیا کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان تھا لوگ کم تعلیم یافتہ تھے تو ہم نے دھڑا دھڑ تعلیم پر فوکس کیا اور یونیورسٹریز نے ڈگری ہولڈر پرڈیوس کی ہے اندھا دھونت پیر کسی پلاننگ کے اور ابھی جو ہماری حکومت سٹریٹریجی اور پلاننگ بنا رہی ہے وہ وہ پلاننگ بنا رہی ہے جس طرح کے باقی حکومتیں جو تھیں باقی پروجیکٹ پر کرتی تھی جو کہ عویزہ ہوں نمائیہ ہوں یا عوام کو دکھائے جا سکیں اس میں اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے حکومت کو مجودہ حکومت کو اور صاحب کا جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں پچھلے ستر بہتر سالوں میں ان کو اس چیز سے کوئی سرکار نہیں ہے کہ اس سے ہماری تربیت کیا ہوگی اس سے ہماری قوم پر کیا فرق پڑے گا انہوں نے جو بھی پروجیکٹس بنائے ہیں سرکھاوے کی بنیاد پر بنائے ہیں جس طرح ابھی بیل کے اندر جو کہا گیا ہے کہ استازہ کرام کا ٹائم ٹیبل کا آنے کا کوئی پلان نہیں اس کے اندر استازہ کرام کی ٹریننگ کا کوئی پلان نہیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ استازہ کرام جو ہے وہ چپل اب میں یہ نہیں کہتا کہ چپل پہنے جائے یا سینڈل پہنے جائے مطلب کہ فلیٹ اور جوگرز وغیرہ نہیں پہن سکتے شوز پہنے اور ڈریس پینٹ پہنے جینز نہیں پہن سکتے ڈریس پینٹ یا کرتے والا یعنی کہ کلف والا شلوار کے میز اور کرتہ وغیرہ پہن کر رہے ہیں اب جتنی آپ لوگ تنخواہیں دیتے ہیں کیا اس میں پوسیبل ہے کہ روز لٹھے کا سوٹ پہن کے اور کلف لگا کر آیا جا سکے یا جو جینز ہے وہ ایک دفعہ پہنے جائے سات دن بہتانی سے گزار لیتی ہے اڈریس پینٹ جتنی بھی مہنگی ہو وہ آپ کو ایک دن پہنی ہے دوسرے دن اس نے آپ پہنے کے قابل نہیں ہے وہ بڑی جلتی گندی ہو جاتی ہے پھر جینز کافی عرصہ گزارتی ہے اب جو آفیس شوز ہم پر چیز کرتے ہیں آفیس کے لیے ہی قابل استعمال ہیں سکول کے لیے نہیں سکول کے لیے تو فلیٹ جوگرز وغیرہ ہونے چاہیے جس میں ٹیچرز آسانی سے کمفرٹ ایبل ہو کر ٹریولنگ بھی کر سکے پڑھا بھی سکے اور ٹیچرز کا کام ظاہری بات ہے چھے سے آٹھ گھنڈے جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ انہوں نے کھڑے ہو کے سر انجام دینی ہے اب ہماری پالیسیز اور ترجیحات دیکھیں اب حکومت جو کہتی تھی کہ ہم تعلیم و تربیت پر فاکس کریں گے ہم طلبہ کے لیے کریں گے ہمارے جتنے بھی سکول اس وقت رننگ میں ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ سکول مر ہائی جین واش روم اور پانی کی فیسلیٹی نہیں ہیں اور جتنے سکول رننگ میں ہیں ورکنگ کر رہے ہیں اس کے اندر جہاں پر پچیس سے تیس بچے ہونے چاہیے وہاں پچاس سے ساٹھ بچے ایک کے کلاس رومز کے اندر ہیں اسی طرح ہی پورے پنجاب کے اندر یہ صورتحال ہے کے پی کے یا سندھ کی میں بات نہیں کر رہا پورے پاکستان کی یہی صورتحال ہے اب ہمیں تو فوکس یہ کرنا چاہیے تھا کہ جتنے سکول ہیں اب ڈھائی کروڑ کے قریب ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں اس زیور کو عراستہ ہونے سے وہ کاسی رہیں اب ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ جو بجٹ اس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ بجٹ سکول کے لیے کیا جائے نئے سکول بنایا جائیں اور نئی پلینی کے ساتھ بنایا جائیں اچھا اب یہ قانون بن بھی جاتا ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ کیسے طرح کیا جائے گا اس کی دیکھ بھال کیسے طرح سے کی جائے گی اس کو چیک ان بیلنس کیسے طرح سے کیا جائے گا اس کا کوئی قانون نہیں ہے پھر ماشاءاللہ ہماری حکومت جو پیف یا پیف کا ایک سسٹم ہے جس کی اندر یعنی کہ بائی میوچرل یا کنٹریکچول بیس پہ پرائیوٹ سکول جو ہیں وہ بچوں کو داخلہ کروائیں گے اور پیف جو ہے وہ فنڈ بھیجے گی جو باہر سے فنڈ آتا ہے ان کی فیس اور سکول کے خراجات اب حکومت اس میں بھی ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آرہی جو پرویز لائی کا دور تھا جو پچھلے پندرہ بیس سال سے چل رہا ہے ہماری ستر سالہ بھتر سالہ تاریخ کا یہ علمیہ ہے کوئی بھی وہ پرجیکٹ جو پچھلی سابقہ حکومت چھوڑ کے گئی ہے چاہے وہ کتنا ہی قوم کے لیے سون مند ہو کتنا ہی فائدہ مند ہو وہ اگلی حکومت اس کے اندر روڑے اٹکانا ٹانگ اڑانا جسے ہم کہتے ہیں محلے کی لینگویج کے اندر اس سے باز نہیں آتی ابھی جتنے بھی پیفز کے سکول ہیں ان کے پرنسپلز کا ڈائریکٹرز کا یا مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تین تین مہینے تو فنڈ ہی نہیں ملتا اور اگر فنڈ مل بھی جائے تو ایک مہینے کا دیتے ہیں وہ بھی کٹوٹی کر کے اور میں نے پوچھا جی انویسٹیگیشن کی کیس کے پیچھے کیا وجہ ہوا آتا ہے تو کہتے ہیں جی حکومت انصاف جو ہے وہ سکول کا نام پیف سے اٹھا کے رکھنا چاہتی ہے تو بھئی آپ انصاف رکھ دیں آپ عمران خان رکھ دیں آپ شاکت خان رکھ دیں کچھ بھی رکھ دیں لیکن وہ پروجیکٹ تو چلتے رہنے چاہیے میں کوئی پرویز علاقہ اتنا بڑا حامی نہیں ہوں لیکن جو ان کا وہ کام تھا وہ انتہائی شاندار تھا اور اس سے پچھلے پندرہ سال سے ہماری تعلیم کی جو شرعہ ہے وہ کافی بڑی ہے لہٰذا کوئی عقل کے ناخل لیں کوئی سمجھداری کے کام کریں اور میری عوام سے التماث ہے کہ اس شعور کو اور بصیرت کی بات کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ